اسلام علیکم کیا ہیں آپ لوگ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ویلکم ٹو دو شو ایک ڈش افتار پہ بہت زبردست ٹیسٹ اس کا آتا ہے اور موسٹی زیادہ تر پاکستان میں افتار جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتی ہے مختلف قسم کی ریسیپیز ہوتی ہیں ہر ایک اپنا سٹائل یہ کافی ڈیفرنٹ ہے آپ ساتھ شیئر کریں گے آج مکس چارڈ بن رہی ہے اور ساتھ میں سیون اپ فروٹ کولادا بن رہا ہے یہ بڑا مزیکہ ہے اور غزائیت کی پانڈی بھی سے بہت بہت رہی ہے سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے مکس چارڈ کی ریسیپیز مکس چارڈ کیا ہے بیسیکلی دائی بڑی بیس میں ہیں چنے بھی ہیں آلو بھی ہیں اور ساتھ میں دو چٹنی ہے اور دائی تو یہ سارے سارے کومیلی اور ساتھ میں سکے ایڈیشن کریں گے ہوں بھی آپ کو بعد میں بتائیں گے سب سے پہلے دائی بڑی کی طرف آتے دائی بڑی کے لیے ماش کی دال تین سے چار گھنٹے پانی بھگوئی بھی ڈیرڈ کپ ہے تقریباً آدھا پاؤ سے تھوڑا زیادہ ڈیرڈ سو گرام اور یہ ہم نے اس کو پانی بھگو کر رکھا ہوا تھا وہ پانی پھینگ دیں اور اس کا فریش پانی اس میں شامل کریں گے اچھا ایک چیز دین میں رکھے گا ہمیشہ دائی بڑی پہلی دف اتنا آئیڈیا نہیں تھا بلکل اس میں ایک بہت بڑی غلطی میں نے کر دی اور وہ غلطی کیا تھا اس میں سوڈا جو تھا وہ میں نے تھوڑا زیادہ ڈال دیا آئیڈیا نہیں تھا جو وہ پکنے رکھا تو سوارے کھل گئے سو ذہن میں رکھے گا ایک دفعہ تجربہ ہوا ہے اس کے بعد سے جب سوڈا میں ڈالتا ہوں میرے ہاتھ لٹرلی کام دے کہ بھئی احتیال سے ڈل جائے ڈیڑھ سو گرام اس میں ماش کی ڈال اور بیکنگ سوڈا اتنا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا دوں ہاف ٹی سپون لکھا ہوا ہے ہاف ٹی سپون یہ دیکھیں یہ ہاف ٹی سپون ہے کامرا شاہ دکھا دے میں یہ دیکھیں یہ یہ آلہ یہ اسے زیادہ ڈال دیا نا تو بس پھر آپ کے ساتھ وہی ہو گئے جو میرے ساتھ بہت پہلے ہوا تھا یہ شامل کر دیا ایک چائے کا چمچ جس میں ہم نے نمک شامل کیا چار عدد ہری مرچیں شامل کی اور ایک چائے کا چمچ اس میں اجوائن شامل کر رہے ہیں آپشنل ہے اگر شامل کرنا چاہتے ہیں کر دیں آدھر وائز نو ڈیشو لیکن یہ بھی بھر کے نہیں چوٹی دار نہیں لیول ٹی سپون یہ دیکھیں یہ اتنا میں شامل کیا اس کو ہم نے پیسنا ہے لیکن پیسنے کے لیے پہلے اس میں اجوائن شامل کر دوں سو ڈیر سو گرام اس میں ماش کی دال اور چار عدد ہری مرچیں آدھا ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایک چائے کا چمچ نمک اور ایک چائے کا چمچ اس میں ہم نے شامل کیا اجوائن اور پانی تھوڑا سا شامل کریں گے اور اس کو پیسیں گے پہلے پانی کی مقدار بلکل تھوڑی رکھ لیے بس میرے حساب سے یہ بہت سا ہے اس کو پیستے جائیں گے خوب پیسیں گے بلکل فائن پیست بننا ہے یہ بلکل گاڑا پیست بنے گا اس کو پیسائی جو ہے یہ تقریباً سمجھ لیں آپ نے کوئی تین دو سی تین منٹ کرنی ہے اچھی طریقے سے پسے گا تو یہ بلکل فائن پیست بنے گا اور اس کے بعد جیسے ہی مکس نکل کے آجائے گا ہم نے اس کے دائی بڑے بنانے ہیں دائی بڑے بنانا بہت ہی چیز میں نے آپ کو بتاہیی تھی کہ اس کا جو مکسچر ایک تو گاڑا ہو پتلا نہ ہو دوسرا اس میں بیکنگ سوڈا کا استعمال کی بلکل آپ نے تھوڑا سا رکھنا ہے زیادہ شامل کر دیا تو سنجھے کہ دائی بڑے گئے اور تازہ بن سکتے ہیں نو ایشو اٹال اس کو تھوڑا سور پیسیں گے بس یہ ہو گئے اب اس کا مکس نکال دیتے ہیں ہم ایک بال میں اور یہ آگیا اس کا مکس اوائل گرم ہے اوائل کو گرم ہی ہونا چاہیے میڈیم ہوت بہت زیادہ تیز نہیں ادر وائز یہ اندر سے کچھے رہ جانے کا خطشہ ہے سو سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ مکس لے لیا اور اس کے بعد ایک دو چمچ لے کے بڑے اور یہ بال قریب لے آئیں گے اور اس کے بعد یہ سمپلی مکس لیا یہ یہ کر کے اس میں چمچ سے نکالتے جائیں اور ڈالتے جائیں بس اور ٹیمپریچر دیکھ لیں ٹیمپریچر اس کا بھی بلکل صحیح ہے تیز آنچ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے ادر وائز پر یہ اوپر سے کلر جلدی آ جائے گا آپ کو لگے گا کہ پک چکے اندر سے کچھا رہ جانے کا خطش ہے تو یہ کے کر کے سپون سے ہم نے اس میں ڈالتے جائیں گے دری بڑے پکیں گے نکلیں گے اس کے بعد اس میں آلو بھی فرا ہوں گے اس چاٹ میں تھوڑا سا زیادہ ڈیفرنٹ ہے عموماً عام طور پر جو چاٹ بنتی ہے اس سے کافی اور اس کو پلٹنے کا طریقہ بھی آنچ اب اس کی دیمی کر دیں گے پلٹنے کے لئے آپ نے سمپل کانٹا لیا اور کانٹے سے پلٹ دیں گے اور سوڈا جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا یہ دیکھیں اب سوڈا بچکل اس میں مناسب ہے یہ کھل نہیں رہے ٹوٹنی رہے ادر وائز ہوتا ہی ہے کہ اگر سوڈا اس میں زیادہ ہو جاتا تو ابھی یہ میں اس میں شامل کرتا اوائل میں جیسی ڈالتا ہے یہ سارے کے سارے بکھڑ جاتے اس میں اتنا سوڈا رہا ہے کہ اس کو پھولا دے اس سے زیادہ نہیں اچھ اس کو ہم نے پکانا ہے اور یہ دیمی آج میں پکیں گے تاکہ اندر تک یہ پک جائیں اور پرپر طریقے سے پک جائیں کلر بھی اس کا کنٹرول میں رہے گا آپ کے اور یہاں پر میں ایک بول پانی کا بھرکے رکھا ہوا ہے جیسی ہی پکے نکلیں گے فوراں پانی میں آئیں گے تھوڑی دیرے اس میں پڑھ رہیں گے اس کے بعد اس کو نچوڑ کے ہم لوگ نکالیں گے تو یہ جب تک پک رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا دوبارہ پھر بتا دوں کہ اس میں کیا کو شامل کر رہے ہیں اس میں دی بڑے بھی ہے چنے بھی ہیں پاپڑی بھی ہیں اور ساتھ میں تین چٹنی ہے میں سب سے پہلے ایک املی کی چٹنی اس کو پکنے رکھ دوں اس کی لئے ایک عدد کڑا ہی درکار ہوگی یہ آجا دی چلیں اور اس کے مکس کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں چولا آن کرتے ہیں اور اس میں چار عدد تلہار مرچیں یہ میٹھی چٹنی ہے ایک کپ اس میں املی کا گودہ ایک کھانے کا چمچ اس میں سفید زیرہ ایک چائے کا چمچ اس میں نمک اور چار سے پانچ کھانے کا چمچ اس میں چینی یہ میٹھی بلکل میٹھی پراؤں چٹنی ہے اور ساتھ میں تقریباً ہم دو کپ اس میں پانی شامل کر دیں گے دھیمی آنچ پر پکنے چھوڑ دیں گے اس میں تلہار مرچ اور زیرہ نرم ہوگا اس کے بعد اس کو بلینڈر میں باریک پیس لیں گے واپس یہاں پر آتے ہیں دھئی بڑی کی طرف اور اس کو پلٹ دیں اب اس کی آنچ ہم تھوڑی سی تیز کر دیں گے اور یہ میرے ساپ سے پک چکے ہیں تقریباً دوسری ساپ سے پکے گی یہ نکال کے ہم لوگ نے پانی میں اس کو دیبو دینا ہے پانی میں دیبو دیں گے اس کو نکال لیں گے اس کو نچوڑ کے تھوڑا سا اور پھر اس کو آنچ میں نے تھوڑی سی تیز کر دی تھوڑی سی تیز آنچ پر جیسی ہلکا سا اس کا کلر آ جائے گا اور پانی میں شامل کر دیں گے اس چاٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹرسٹنگ چاٹ اسی ہے کہ اس میں موسلی جو چاٹ کے کمپوننٹس ہیں چنی بھی شامل ہیں اور فروڈ بھی شامل ہیں اور چٹنی بھی ہو یہ کیا ہو رہا ہے ہوا کا دباؤ یہاں پہ آگیا ہے چیزیں ہٹ رہی ہیں چلیں مکس کیا ایک آتھ دفعہ اور ٹرن کیا اور بس میرے حساب سے کلر کا بھی انتظار نہ کیجئے بہت سارے لوگوں کو ذہن میں ہوتا ہے کلر اس کا بلکل ڈاک براؤن کلر ہو جائے گا یہ پک چکے اس کا کوکنگ ٹائم سمجھ لیں چھ سات سے آٹھ منٹ ہے تو اس کو ٹرن کرتے گئے اور میرے حساب سے پک گئے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں ایکسس آئل اس کا نکال لیا اور اس کے بعد یہ آگے پانی میں سیدھ سیدھے ڈیاریٹ اچھے انہی کو آپ اسی طریقے سے بکا کر سکتے ہیں بکا کے اور فریزر میں لگ دیجئے اور جب نکالا پانی میں گرم پانی میں اس کو ڈبو دیں اور یہ آپ کے دئی بڑے ہو جائیں گے یہ سب سے پہلے اور جو بھی اس میں تھوڑا بہت پیسز بچے میں ان کو آپ نکال لیں اور اس کے بعد واپس پھر آگئی پہ اور یہ لیں چمچ لیا مکس سے بھرا پورا اور اس کے بعد یہ آگیا اور اور اوائل کے ٹیمپریچر زیادہ ہے تو اس کو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں شروع میں بعد میں آپ تیز کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے یہ تقریباً کوئی سات سے آٹھ دی بڑے بلیں گے آرام سے چھا لیچ دی بڑے کا مکس ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ دیر سو گرام اس کا مکس ماش کی دالتی آدھا چاہے کا چمچ جس میں بیکنگ سوڈا ایک چاہے کا چمچ نمک ایک چاہے کا چمچ جس میں اجوائن اور چار ردت ہری مچے یہ مکس بنا کے ہم نے اس کو بلینڈر میں باریک پیچ لیا مکسچر کو ذہن میں رکھے گا بہت گاڑا بھی نہ ہو بہت زیادہ اور بہت پتلا بھی نہ ہو اور اس کے بعد ہم نے سمپلی نکال کے اس کو اوائل میں ڈال دیا ڈی فرائی کر رہے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں یہاں پہ یہ میٹی چٹنی ہیں اور اس میں چار ردت تلاہر مچے ہم نے شامل کی ساتھ میں ہم نے شامل کی ایک کھانے کا چمچ سفید زیرہ ایک چاہے کا چمچ نمک پانچ کھانے کے چمچ اس میں ہم نے چینی شامل کی ہے اور ساتھ میں چار ردت تلاہر مچے ثابت مل جائیں تو اچھی ہے اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے کلر چٹنی کا بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں اور یہ دیکھیں دائی بڑے یہاں پہ اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے یہ بالکل آخر میں ہم نکال لیں گے چلال اس کو ڈبو کے رکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد نکال لیں گے بہت زیادہ دیر بھی اس کو پانی میں بھگو کے نہیں رکھنا ہے واپس یہاں پہ آتے ہیں اور دائی بڑے کو ٹرن کرتے جائیں گے اور پکتے جائیں گے کلر اس کا بیتری اور اس کی آنچ اب ہم تھوڑی سی تیز کر دیں گے آرام سے یہاں پہ نکال کے اور ہاتھ میں آرام سے اس کو دبا دیں بہت زیادہ نہیں یہ اور نکالتے جائیں گے ہلکا سا دبایا یہ آگے دری بڑے ہوگے تیار اس کو ایک طرف رکھتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں واپس اور اس کو ایک دفعہ اور ٹرن کریں گے آنچ اب ہم نے اس کی تیز کر دی ہے ذہن میں رکھے گا ساتھ سے آٹ منٹ کوکنگ ٹائم ہے اس کا شروع میں اگر آنچ اس کی تیز رکھیں گے تو کلر اس کا تیز آ جائے گا آپ کو لگے گا پک چکے اندر سے یہ کچھے رہ جاتے ہیں میک شور کہ شروع میں تھوڑی آنچ تیز رکھیں آجتہ رکھیں اس کے بعد آج تیز کر سکتے ہیں جس طرح یہ میں نے کیا تاکہ اندر سے یہ پک جائے اور بول اپنے پانی کا پہلے سے رکھا ہوا ہے یہ طریقہ ہے کہ پہلے آپ دری بڑے بنا کے رکھ لے اور فرائے کر کے نکال کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں آرام سے آپ کا ایک دو ہفتے نکال سکتے ہیں اس کے بعد جب نکالا اس کو گرم پانی میں ڈبویا اور اس کے بعد اس کو ڈیوز کر لیا دری بڑے اس کو ایک دفعہ ٹرن کر لیں گے اس کے بعد یہ بھی ہو گئے تیاری بڑی انٹرسٹنگ مزے کی چارٹ ہے اور جس طرح میں آپ کو بتایا کہ چارٹ کے سارے کے سارے کمپوننٹس جو عمومن چارٹ مختلف طریقوں کی بنتی ہیں اس میں تقریباً ساری چیزیں یہ چنہ بھی ہے علو چنہ بھی ہے فروٹ بھی ہیں اس میں اور چٹنیاں ہیں اور ساتھ میں دری بڑے بھی یہ بھی ہوگے تیار پانی میں ڈالا اور بس آخری پھیرا ہمارا رہے گیا اس کا وہ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ کام ہو گیا ختم ہمارا اور ایک چھوٹی چی بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے آپس آئیں گے دری بڑے ہو چکے ہوں گے تیار پھر آجیں گے اس کے مزید کام کی طرف کرنے جائے گا اسلام علیکم کیانا آپ لوگ کے خیریت سے ہیں سب سے پہلے کےندو ایک ڈش اور اگر ہمارے پر افتار پر بہت زبردست ڈیسٹ اس کا آتا ہے اور زیادہ طرف پاکستان میں افتار جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتی ہیں یہ چارٹ مختلف قسم کی ریسیپیز ہوتی ہیں ہر ایک اپنا سٹائل یہ کافی ڈیفرینٹ ہے آپ ساتھ شیئر کریں گے مکس چارٹ بن رہی ہے اور ساتھ میں سیون اپ کروٹ کولاڈا بن رہا ہے یہ بڑا مزیکہ ہے اور غزائیت کے پانے بھی سے بہت 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 رہیت سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ہم مکس چارٹ کی ریسیپی مکس چارٹ کیا ہے بیسیکلی دائی بڑی بھی اس میں ہیں چنے بھی ہیں آلو بھی ہیں اور فروٹ بھی ہیں اور ساتھ میں دو چٹنی ہے اور دائی تو یہ سارے کامیلیشن ایک ساتھ آئے گا اور ایک اور ساتھ میں اس کے ایڈیشن کریں گا ہم بھی آپ کو بعد میں بتائیں گے سب سے پہلے دائی بڑی کی طرف آتے ہیں دائی بڑے کے لیے ماش کی دال تین سے چار گھنٹے پانی بھگوئی بھی ڈیرڈ کپ ہے تقریباً آدھا پاؤ سے تھوڑا زیادہ ڈیرڈ سو گرام اور یہ ہم نے اس کو پانی بھگوئی کے رکھا ہوا تھا وہ پانی پھینک دیں اور اس کا فریش پانی اس میں شامل کریں گے اچھا ایک چیز زین میں رکھے گا ہمیشہ دائی بڑے پہلی دفعہ میں نے زندگی میں بنایا تھے ایک لائیو شو میں آج سے کچھ سات آٹھ سال پہلے اور چونکہ پہلی دفعہ بنایا تھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا بلکل اس میں ایک بہت بڑی غلطی میں نے کر دی اور وہ غلطی کیا تھا اس میں سوڈا جو تھا وہ میں نے تھوڑا زیادہ ڈال دیا آئیڈیا نہیں تھا جب وہ پکنے رکھا تو سوارے کھل گئے سو ذہن میں رکھے گا ایک دفعہ تجربہ ہوا ہے اس کے بعد سے جب سوڈا میں ڈالتا ہوں میرے ہاتھ لٹرلی کامتے ہیں کہ احتیال سے ڈل جائے سو ڈیرھ سو گرام اس میں ماش کی ڈال اور بیکنگ سوڈا اتنا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا دوں ہاف ٹی سپون لکھا ہوا ہے ہاف ٹی سپون یہ دیکھیں یہ یہ ہاف ٹی سپون ہے کامرا شاہ دکھا دے ہوئی یہ دیکھیں یہ یہ آلہ یہ اسے زیادہ ڈال دیا نا تو بس پھر آپ کے ساتھ وہی ہو گئے یہ شامل کر دیا ایک چاہے کا چمچ جس میں ہم نے نمک شامل کیا چار عدد ہری مرچے شامل کی اور ایک چاہے کا چمچ اس میں اجوائن شامل کر رہے ہیں اپشنل ہے اگر شامل کرنا چاہتے ہیں کر دیں آدھر وائز نو ایشو لیکن یہ بھی بھر کے نہیں چوٹی دار نہیں لیول لیول ٹی سپون یہ دیکھیں یہ اتنا میں نے شامل کیا اچھا اس کو ہم نے پیسنا ہے لیکن پیسنے کے لیے یہ پہلے اس میں اجوائن شامل کر دوں ڈیر سو گرام اس میں ماش کی دال اور چار عدد ہری مرچے آدھا ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایک چاہے کا چمچ نمک اور ایک چاہے کا چمچ اس میں ہم نے شامل کیا اجوائن اور پانی تھوڑا سا شامل کریں گے اور اس کو پیسیں کے پہلے پانی کی مقدار بلکل تھوڑی رکھ لیے بس میرے حساب سے یہ بھی بہت سا اس کو پیستے جائیں گے کو پیسیں گے بلکل فائن پیسٹ بننا ہے یہ بلکل گاڑا پیسٹ بنے گا اس کے پیسائی جو ہے یہ تقریباً سمجھ لیں آپ نے کوئی تین دو سے تین منٹ کرنی ہے اچھی طریقے سے پیسے گا تو یہ بلکل فائن پیسٹ بنے گا اور اس کے بعد اوئلم نے یہاں پر رکھا ہے گرم ہے جیسے ہی یہ مکس نکل کے آ جائے گا ہم نے اس کے دائی بڑے بنانا ہے دائی بڑے بنانا بہت ایجی بلکل آپ نے تھوڑا سا رکھنا ہے زیادہ شامل کر دیا تو سمجھے گے دائی بڑے گئے اور تازہ بن سکتے ہیں نو ایشو اٹال اس کو تھوڑا سور پیسیں گے یہ ہو گئے اب اس کا مکس نکال دیتے ہیں ہم ایک بول میں اور یہ آگیا اس کا مکس اوئل گرم ہے اوئل کو گرم ہی ہونا چاہیے میڈیم ہوت بہت زیادہ تیز نہیں ادر وائز یہ اندر سے کچھ رہ جانے کا خطشہ ہے سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ مکس لے لیا اور اس کے بعد ایک دو چمچ لے کے بڑے اور یہ بول قریب لے آئیں گے اور اس کے بعد یہ سمپلی مکس لیا یہ یہ کر کے اس میں چمچ سے نکالتے جائیں اور ڈالتے جائیں بس اور ٹیمپریچر دیکھ لیں ٹیمپریچر اس کا بھی بلکل صحیح ہے تیز آنچ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے ادر وائز پر یہ اوپر سے کلر جلدی آ جائے گا آپ کو لگے گا کہ پکچکے اندر سے کچھا رہ جانے کا خطشہ ہے تو ایک کر کے سپون سے ہم نے اس میں ڈالتے جائیں گے دھائی بڑے پکیں گے نکلیں گے اس کے بعد اس میں آلو بھی فرائ ہوں گے اس چاٹ میں تھوڑا سا زرہ ڈیفرنٹ ہے عمومن عام طور پر جو چاٹ بنتی اس سے کافی اور اس کو پلٹنے کا طریقہ بھی آنچ اب اس کی دیمی کر دیں گے پلٹنے کے لیے آپ نے سمپل کانٹا لیا اور کانٹے سے اس کو پلٹ دیں گے اور سوڈا جسنا میں آپ کو بتا رہتا ہے یہ دیکھیں اب سوڈا بککل اس میں مناسب ہے یہ کھل نہیں رہے ٹوٹنے رہے ادروائز ہوتا ہی ہے کہ اگر سوڈا اس میں زیادہ ہو جاتا تو ابھی یہ میں اس میں شامل کرتا ہے اوائل میں جیسی ڈالتا ہے یہ سارے کے سارے بکھڑ جاتے اس میں اتنا سوڈا رالنا ہے کہ بس اس کو پھولا دے دیٹس سے زیادہ نہیں اس کو پکانا ہے اور یہ دیمیاش پکیں گے تاکہ اندر تک یہ پک جائیں کچھے نہ رہ جائیں اور پرپر طریقے سے پک جائیں کلر بھی اس کا کنٹرول میں رہ گا آپ کے اور یہاں پر میں نے ایک بال پانی کا بھرکے رکھا ہوا ہے جیسی پکے نکلیں گے فورا اس پانی میں آئیں گے تھوڑی دیرے سے پڑھیں گے اس کے بعد اس کو نچوڑ کے ہم لوگ نکالیں گے سو یہ جب تک پک رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا دوبارہ پھر بتا دوں کہ اس میں ہم نے کیا کو شامل کر رہے ہیں بسیکلی یہ مکس چار سے مراد اس میں دی بڑے بھی ہے چنے بھی ہیں پاپڑی بھی ہے فروٹ بھی ہے اس میں اور ساتھ میں تین چٹنی ہے تین چٹنیوں کے لیے میں سب سے پہلے ایک املی کی چٹنی جو ہے اس کو پکنے رکھ دوں اس کے لیے ایک عدد کڑا ہی درکار ہوگی یہ آجادی چلے اور اس کے مکس کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں چولا آن کرتے ہیں اور اس میں چار عدد تلہار مرچے یہ میٹھی چٹنی ہے ایک کپ اس میں املی کا گودہ ایک کھانے کا چمچ اس میں سفید زیرہ ایک چائے کا چمچ اس میں نمک اور چار سے پانچ کھانے کا چمچ اس میں چینی یہ میٹھی بلکل میٹھی پراپر میٹھی چٹنی ہے اور ساتھ میں تقریبا ہم دو کپ اس میں پانی شامل کر دیں گے اوبال آئے گا دھیمی آنچ پر پکنے چھوڑ دیں گے اس میں تلہار مرچ اور زیرہ نرم ہوگا اس کے بعد اس کو بلینڈر میں باریک پیس لیں گے واپس یہاں پہ آتے ہیں دھی بڑی کی طرف اور اس کو پلٹ دیں اب اس کی آنچ ہم تھوڑی سی تیز کر دیں گے اور یہ میرے ساپ سے پک چکے ہیں تقریبا دوسری سایٹ تھوڑی سی پکی گی یہ نکال کے ہم لوگ نے پانی میں اس کو ڈبو دینا ہے پانی میں ڈبو دینا ہے پانی میں ڈبونے کے بعد اس کو نکال لیں گے اس کو نچوڑ کے تھوڑا سا اور پھر اس کو use کریں گے آنچ میں نے تھوڑی سی تیز کر دی تھوڑی سی تیز آنچ پہ جیسی ہلکا سا اس کا کلر آ جائے گے نکال لیں گے اور پانی میں شامل کر دیں گے جس میں دی بڑے ہم لوگ پکاتے ہیں اس چاٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹرسٹنگ چاٹ ایسی ہے کہ اس میں جو چاٹ کے کمپوننٹس ہیں یعنی دی بڑے وہ بھی اس میں شامل ہیں چنی بھی شامل ہیں اور فروڈ بھی شامل ہیں اور چٹنی بھی ہو یہ کیا ہو راج ہوا کا دباؤ یہاں کے آگیا ہے چیزیں ہٹ رہی ہیں اینیویی چلیں مکس کیا ایک آتھ دفعہ اور ٹرن کیا اور بس میرے حساب سے کلر کا بھی انتظار نہ کیجئے گا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے شاہد کلر اس کا بالکلر ڈاک براؤن کلر ہو جائے گا تو یہ پکیں گے یہ پک چکے اس کا کوکنگ ٹائم سمجھ لیں کہ چھ سات سے آٹھ منٹ ہے ایچ تو اس کو ٹرن کرتے گئے اور میرے حساب سے پک گئے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں ایکسس آئل اس کا نکال لیا اور اس کے بعد یہ آگے پانی میں سیدھ سیدھے ڈائرٹ اچھے انہی کو آپ اسی طریقے سے فریز بھی کر سکتے ہیں بکا کے اور فریزر میں لگ دیجئے اور جب نکالا پانی میں گرم پانی میں اس کو ڈبو دیں اور یہ آپ کے دئی بڑے ہو جائیں گے تیار یہ سب سے پہلے اور جو بھی اس میں تھوڑا بات پیسز بچے ہوئے ان کو آپ نکال لیں اور اس کے بعد واپس پھر آگئی ہی پہ اور یہ لیتے ہیں چمچ لیا مکس سے بھرا پورا اور اس کے بعد یہ آگئے اور آئل کے ٹیمپریچر زیادہ ہے تو اس کو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں شروع میں بعد میں آپ تیز کر سکتے ہیں اس کو سوڑے کر کے یہ تقریباً کوئی سات سے آٹھ دی بڑے بلیں گے آرام سے چھا لیتے ہیں دی بڑے کا مکس ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ دیر سو گرام اس کا مکس ماش کی دالتی آدھا چاہے کے چمچ اس میں بیکنگ سوڑا ایک چاہے کے چمچ نمک ایک چاہے کے چمچ اس میں اجوائن اور چاردد حریمچے یہ مکس بنا کے ہم نے اس کو بلینڈر میں باریک پیچھ لیا مکسچر کو ذہن میں رکھے گا بہت گاڑا بھی نہ ہو بہت زیادہ اور بہت پتلا بھی نہ ہو اور اس کے بعد ہم نے سمپلی نکال کے اس کو آئیل میں ڈال دیا ڈی فرائی کر رہے ہیں ڈی فرائی کے دوران ذہن میں رکھے گا ایک ایک دفعہ اس کو پلٹتے جائیں گے دیکھیں تاکہ یہ دونوں طرف سے پکتے جائیں بس چٹنی کی طرف آجاتے ہیں جس میں ہم نے چینی شامل کی ہے اور ساتھ میں چار عدد تلہار مچے ثابت مل جائیں تو اچھی ہے اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا تھا ہے کلر چٹنی کا بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں اور یہ دیکھیں دئی بڑے یہاں پہ اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے یہ بالکل آخر میں ہم نکال لیں گے چلال اس کو ڈیبوکے رکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد نکال لیں گے بہت زیادہ دیر بھی اس کو پانی میں بھگو کے نہیں رکھنا ہے واپس یہاں پہ آتے ہیں اور دئی بڑے کو ٹرن کرتے جائیں گے اور پکتے جائیں گے لیکن کلر اس کا بہتری اور اس کی آنچ اب ہم تھوڑی سی تیز کر دیں گے میرے حساب سے چار سے پانچ عدد وہ نکلے دے پانچ عدد دئی تقریب ہم تیرہ سے چودہ اس میں دئی بڑے بنیں گے یہاں پہ جو ہم نے دئی بڑے پانی میں بھگو کے رکھے ہوئے تھے اس کو اپنے آرام سے یہاں پہ نکال کے اور ہاتھ میں آرام سے اس کو دبا دیں بہت زیادہ نہیں یہ اور نکالتے جائیں گے ہلکا سا دبایا یہ آگے دی بڑے ہوگے تیار اس کو ایک طرف رکھتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں واپس اور اس کو ایک دفعہ اور ٹرن کریں گے آنچ اب ہم نے اس کی تیز کر دیے ذہن میں رکھے گا سات سے آٹ منٹ کوکنگ ٹائم اس کا شروع میں اگر آنچ اس کی تیز رکھیں گے تو کلر اس کا تیز آ جائے گا آپ کو لگے گا پک چکے اندر سے کچے رہ جاتے ہیں تو میرک شور کے شروع میں تھوڑی آنچ تیز رکھیں آج ستہ رکھیں اس کے بعد آنچ تیز کر سکتے جس طرح بھی میں نے کیا تاکہ اندر سے پک جائے اور بول اپنے پانی کا پہلے سے رکھا ہوا ہے یہ طریقہ ہے کہ اگر پہلے پہلے آپ دی بڑے بنا کے رکھ لے اور فرائے کر کے نکال کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں ارام سے آپ کا ایک دو ہفتے نکال سکتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ مزے کی چارٹ ہے اور جس طرح میں آپ کو بتایا کہ چارٹ کے سارے کے سارے کمپوننٹس جو عموماً چارٹ مختلف طریقوں کی بنتی ہے اس میں تقریباً ساری چیزیں یہ چنہ بھی ہے علو چنہ بھی ہے فروٹ چارٹ بھی ہیں اس میں اور چٹنیاں ہیں اور ساتھ میں دری بڑے گی یہ بھی ہوگے تیار پانی میں ڈالا اور بس آخری پھیرا ہمارا رہے گیا اس کا وہ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ کام ہو گیا ختم ہمارا اور ایک چھوٹی چی بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے آپس آئیں گے دری بڑے ہو چکے ہوں گے تیار پھر آجیں گے اس کے مزید کام کی طرف کرنے جائے گا اور بھی رٹ پائک لے جی آپس آگئے چھے ساتھ ہری مرچے دھنیا اور ساتھ میں ایک کپ دہی اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک ایک چھے کے چمچ اور اس کو ہم نے باریک پیس لے نا باس ہماری چھتنی بھی تیار ہو گئی سمپلی مشین کی بند پھاری نہیں شامل کرنا یہ ابھی خود دہی جیشی پسے گا بلکل باریک پتھل ہو جائے گی چھتنی اس کو جب تک تیار کر رہے ہیں ہم یہاں پیا جاتے ہیں چیزیں ہماری تقریباً تیار ہیں یہ چھتنی بھی نکال لیتے ہیں پہلے بس یہ چھتنی بھی ہو گی تیار اور ساتھ میں دہی جو میں نے آپ کو کھا دے گے تھوڑا سی اس میں مچینی شامل کر لیں گے ایک دو کھانے کے چمچ بس اور اس کے بعد اس کو پھینٹ لیتے ہیں چلیں چینی اس میں گھل گئی اب آجاتے ہیں یہاں پہ اور یہ اس کی اسیمبلنگ شروع کر دیں گے کافی سہر یہ چاٹھ تقریباً ساتھ اٹھ لوگ کے لئے کافی ہے اور اس کی لئے ہم نے سب سے پہلا کام یہ آگئے اس میں دہی بڑھے اس کی بیس میں ہم نے یہ رکھ دیئے اس کے بعد اس کی اوپر آگئے چنیں اس کی اوپر آگیا دہی اور دہی کی مقدار ذہن میں رکھنی جائے گا تھوڑا بڑا بھی سکتے ہیں میرے حساب سے آدھے کلوم نے لکھا ہے آپ چاہیں تو اس میں تین پاؤ بھی ڈالیں تو زیادہ بہتر رہے گا یہ دہی کا ایک لیر پوری آگئی اس کے بعد اس کے اوپر آ جائیں گے یہ آلو جو ہم نے کیوب میں کارڈ کے پہلے اس کو ہلکا سا بوائل کیا تھا اور اس کے بعد اس کو ڈی فرائی کر لیا چاٹ میں ہمومن ڈی فرائی ڈی ڈی ڈلتے ہیں لیکن یہ آپ ٹیسٹ دیکھیں گے اس کا بڑا بہترین ٹیسٹ آئے گا یہ آلو آگئے اس کی اوپر ساتھ میں آگئے اس میں کیوب میں کٹیوی پیاز یہ بھی آپشنل ہے مینیو میں نہیں لکھا ہو سوری ریسیپی کارڈ میں نہیں لکھا ہو یہ نہیں پیاز آگئی اب آگئے اس کی اوپر یہوالی میٹی چٹنی ساتھ میں آگئے اس کی اوپر یہ ہری چٹنی چھڑن اور اس کے بعد میں اس کی اوپر تھوڑا سے فروٹ ایٹ کر رہا ہوں ہمیں ایک چھوڑی سی بریک سے اوپس آئیں گے اس کی تھوڑی سی ایسیمبلنگ باقی اور چیزوں کی امروت اور تھوڑی سی سٹوبری میں اوپر فائنل لیئر کے لئے رکھ لوں گا اور کے لئے اس ساتھ میں مہت کریں کہنے جائے گا لبی ریٹ بیک لے جی سیورپ کو الادا اور اس میں سیزن کے جو بھی دستیاب فروٹ ہے وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں سٹوبری شامل کر دی پپیتا شامل کر دیا اگین پپیتا عام طور پر ہمارے یہاں ڈرنکس میں کم لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو لگتا ہے شاید عجیب سا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی اچھی کومیلیشن ہے یہ ڈال دیا ساتھ میں ہم نے اس میں شامل کر دیا کوکرنڈ ملک پورا ٹن اور ساتھ میں آئس کیوبز اس کو ہم نے کرنا ہے بلینڈ پہلے کلر بھی اس کا بڑا خوبصورت جائے گا یہ سٹوبری اور جو ہم نے پپیتا ڈالا نا اس کو اچھی طریقے سے پہلے بلینڈ کرنا ہے بلکل اچھا پیسٹ بنا لیں اس کا گلاس اس کے بعد یہ مکس آ گیا یہ ہم نے گلاس میں پور کر دیا آدھ ادھ گلاس بھریں گے اس کے یہ آدھ گلاس اس سے بھر دیا اور آدھ گلاس یہ بھر دیا بس اب اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور ہم ذرا اور کام کی طرف آتے ہیں چاٹ ہماری بلکل لاس ٹیج پہ ہے یہ فائنل اس کی لیئر لگ رہی ہے چٹنی جو بچی ہوئی تھی ساری اس کی اوپر ڈال دیں گے یہ میٹھی چٹنی ساتھ میں دعی بچا ہوا یہ بھی سارا اس کی اوپر آ جائے گا اور تھوڑے سے چنیں اور اوپر آ جائیں گے یہ ہری چٹنی آ گئی اوپر یہ چنہ پاپڑی آ گیا بس ٹائم میں رہا ہی میں ہمارے پاس ہو گیا ختم تو ہم ذرا سیون اپ کی ڈرنک کو سرف کرتے ہیں اور انشاءاللہ دل کی بات سیون اپ کے ساتھ افطار کے لیے سب سے بہتر کمبینیشن سب سے بیسٹ کمبینیشن اور یہ دیکھیں ڈرنک کتنا خوبصورت نکل گیا ہے پروگرام کا ٹائم ہوا ختم آپ سے لیتے ہیں جالت اور یہ چارٹ کو میں جب تک فائنلائز کر رہا ہوں آخر میں سٹرابیریز ڈال دیں اوپر سے کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جیتریں گے مزیدار یونیک ریسیپیز کے ساتھ تب تکیلی والا حافظ موسیقی موسیقی